اموناللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم المرین حق کی پہچان حق کی تلاش مرفت کی تلاش انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے انسان کو وہ عروج عطا کرتی ہے جو دنیا میں بھی قابل دید قابل رشک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی قابل رشک ہوتا ہے سبحان اللہ چھٹی ستی عیسوی میں ایک بزرگ ایران اسفحان میں پیدا ہوتے ہیں مجوسی ہوتے ہیں لیکن حق کی تلاش حق کی جو جستجوع ہوتی ہے جو تڑا پہ ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اسفحان سے مجوسی سے عیسائی بنتے ہیں اسفحان سے نکل کر موسر پہنچتے ہیں موسر بھی سکون نے ملتا موسر سے پہنچ کر نصیبین پہنچتے ہیں وہاں بھی سکون نے ملتا حق کی تلاش ابھی بھی ذہن میں دل میں جاری ہوتی ہے موسر سے نکل کر امودیا پہنچتے ہیں وہاں بھی جب تشنگی نہیں ہوتی جب پیاس نہیں بشتی پھر اموریا سے نکل کر بلان بن کر وعدل قرآن میں پہنچتے ہیں پھر جب وعدل قرآن میں بھی پیاس نہیں بشتی پھر بکتے بکاتے مدینہ میں آکر پہنچتے ہیں دنیاوں سے سلمان فاسی کے نام سے یاد کرتی ہے میرے دوستو اور ایک سفیدریش بزرک اس صدی میں پوری زندگی قرآن پڑھاتا ہے پوری راتیں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے نوافل پیش کرتا ہے زندگی ایسی گزرتی ہے بزرگی میں آ کر جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ولی ایک عالم دین معرفت کی علم کی ساتھ لے کر اس مانہ اندانی کی سرزمین پر آ چکا ہے اپنی عمر کو نہیں دیکھتا اپنی عبادت پر انحصار نہیں کرتا کہ پوری زندگی قرآن پڑھایا کافی تھا پوری زندگی راتوں کو عبادت کی کافی تھی نہ عبادت کو کافی سمجھا نہ قرآن پڑھانے کو کافی سمجھا جانتا وہ بھی ہوگا حضور کے فرمان کو کہ جس میں قرآن پڑھایا فضیلت والا ہوئی ہے جانتے وہ بھی ہوں گے لیکن جب معلوم ہوا کہ ایک علم والا اللہ کی معرفت والا آ چکا ہے اسی سفید ریش کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر ارز کرتے ہیں کہ مجھے خدا کا دین پڑھیں قرآن تو پڑھ لیا تھا اب قرآن کا محوم مجھے پڑھائیں میں نے قرآن کے عرفات تو پڑھے تھے اب مجھے اللہ کی معرفت اور طریقت کا رستہ دکھیں دنیا اسے حافظ عبدالحق کے نام سے یاد کرتی ہے ارے ولی کسے کہتے ہو کیا ولی صرف وہی ہوتا ہے جس کے مزار بڑے ہوتے ہیں جس کی قبریں سجی ہوتی ہیں وہی ولی ہوتا ہے جس کا نصب آلی ہوتا ہے یاد رکھنا قرآن کا حکم ہے اِنَّا اُلْ يَا اُوْ اِلَّا الْمُتَّقُونَ کہ اللہ کے ولی صرف وہی ہیں جو متقی ہیں دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی زانی کوئی بھی شریعت کا مزاق اڑانے والا چاہے کسی بھی نصب سے ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک اس میں تقوی نہ آئے ولایت کا کبھی بھی یہ میار نہیں ہے کہ نصب آلی ہو ولایت کا یہ میار نہیں ہے کہ دولت ہو پیسہ ہو شورت ہو تقوی ہو اگر اگر خدا کے دین سے پیار ہو خدا کی رضا کی جستجو ہو تو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے ولیوں کو اگر تلاش کرنا ہو تقوی کے ذریعے سے دیکھا اور نہ کیونکی دولت سے ان کے مزاروں سے ان کی خانگاؤں سے دیکھا میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے دو آیات کریمہ تلاوت کی بڑی ہی خوبصورت آیات شانِ عبودیت بھی جس میں ہے شانِ علوحیت بھی جس میں ہے جس میں وعدِ وائد بھی ہیں اور جس میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ اقائدِ حق کا کیا ہوتے ہیں اقائد بھی جس میں مزمر ہیں اور جس میں مختلف پیارے نکات بھی دو آیتوں میں چھپے ہیں مختصر سے آپ کا وقت لوں گا توجہ سے ایک ایک بات سنیے گا انشاءاللہ مستفیدوں کر جائیں گے پہلی آیتِ کریمہ جو سورة فُسِلَتْ حَامِمَا سَجْدًا مِدَا نِبِانِ کی اِنَّا لَذْنَا قَالُ رَبُّنَا اللَّهَ سُمْ مَسْتَقَامُوا دوسری آیتِ کریمہ بھی برابر چلتی ہے یہاں تک پہلی آیتِ کریمہ کی الفاظ پھر بدل جاتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَرَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ترجمہ بھی ساتھ سمات کریں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں رَبُّنَ اللَّهُ کہ ہمارا رب اللہ ہے یاد رکھیے صرف لا الہہ کہنے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی وہ اللہ میں ایک بار نے کہا تھا چون بھی گویا مسلمانان بلرزم کہ دانم مشکلاتِ لا الہہ کہ جب میں جانتا ہوں جب میں زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم کام جاتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہہ کہنے کے آگے تقاضے کیا ہیں انسان پر فرض کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے جب ایمان لے کر آتا ہے تو انسان کی ذمہ جو چیزیں آتی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی پوری ہو گئی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ زکاة دی پوری ہو گئی بلکہ پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک اپنا ایک ایک معمول اگر اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں گے تب آپ نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ورنہ نہیں کیا اور پھر فرمایا کہ رب اللہ بھی کہن دیا اس کے بعد سم مستقامو پھر استقامت افتیار کی اور پھر اس کے بعد سنیے گا دونوں آیتوں کا فرق کیا ہے پہلی آیت میں فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا کہ ان پر فرشتے ناظر ہوتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوف بھی نہیں کرنا گبرانا بھی نہیں ہے اب پہلی اور دوسری آیت میں ایک نفیس سا فرش دیکھے گا کہ پہلی آیت کریمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوف اور حسن کے ختم ہونے کی بات کی تو درمیان میں واسطہ فرشتوں کا تھا کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اسے کہتے ہیں کہ خوف بھی نہیں کرنا گم بھی نہیں کرنا اور دوسری آیت کریمہ جب اللہ نے رشاد فرمائی تو اس میں ان اللہ سنقالو ربن اللہ سنمہ سکانو پھر اس کے بعد فرشتوں کا واسطہ ختم ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ڈریکٹ بلا واسطہ اس بندے کو سناتا ہے اس بندے کو کہتا ہے کہ خوف بھی نہیں ہے اور حسن بھی نہیں ہے پہلی آیت کریمہ میں فرشتوں کا واسطہ تھا فرشتے آ کر کہتے ہیں لیکن دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو بزاتے خود بتاتا ہے کہ نہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے میرے دوستو استقامت کیا ہوتی ہے استقامت کا اگر مختصر سے مفہوم لیں تو مفہوم یہ بنتا ہے الوفاء بالعہود کلنہا کہ انسان نے اللہ سے جو بھی وعدے کیے ان تمام کے تمام وعدوں کو پورا کرنے کا نام استقامت ہوتا ہے و ملازمت و صراط المستقیم بلی آیت حد توسط اور انسان ہمیشہ پوری زندگی صراط المستقیم پر چلتا رہے لیکن درمیانی اور اعتدار کے ساتھ یہی استقامت ہوتی ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور صحابی کا نام حسی ابو عمر عبداللہ بن صفیان بن عبداللہ ہے آ کر عرض کرتے ہیں یہ حضور ایسی بات مجھے اسلام میں کہیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں پوچھو نہ آپ نے فرمایا اگر ایک ہی بات پوچھنا چاہتے ہو اسلام میں تو وہ ایک بات کیا ہے کہ کہہ دو آمن تو باللہ ہے سن مستقیم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد اسی پر استقامت کرو پھر یہی تمہارا ایمان اور اسلام مکمل ہو جائے گا میرے دوستو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے القیامت و فی القیامت بقدر الاستقامت کہ انسان قیامت کے دن اگر سرات مستقیم پر سیدھا چڑے گا تو اس کا سیدھا چلنا اس کی استقامت کے حس بھی مقدار ہوگا انسان نے دنیا میں جتنی استقامت اختیار کی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے سرات مستقیم پر بھی استقامت نصیب فرمائے گا میرے دوستو آیت کریمہ کی الفاظ ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ لا تخافو یاد رکھئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کمالات تین طرح کے ہوتے ہیں ایک انسان جب کہتا ہے کہ میں درجہ کمال پر ہوں یا جب اللہ تعالیٰ اسے درجہ کمال عطا کرتا ہے تین طرح کے کمالات ہوتے ہیں ایک کمالات نفسانیہ ہیں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک کمالات بدنیاں ہیں جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتے ہیں کہ انسان کا جسم حسین و جمیل ہو اور تیسرا کمالات خارجیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو شورت عطا کی اللہ نے عزت عطا کی مال و دورت عطا کی اور اس آیت کریم میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اور کمالات نفسانیہ کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم علماء جو تقسیم کرتے ہیں ایک کا تعلق علم سے ہوتا ہے اور دوسری کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور علم کی انتہا اللہ کی معرفت پر ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا اور جن کے کمالات کا ذکر کیا وہ کمالات اللہ کی معرفت وارے بھی تھے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ رب ان اللہ کہ وہ انسان جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے تو یہ اس کی نفسانی کمال ہے علم کے لحاظ سے اور جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا عمل کے لحاظ سے یہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ اسے نفسانی کمال عطا فرماتا ہے اور ان تینوں کمالات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کا کمال وہ نفسانی کمال ہی ہوتا ہے انسان کا جسم جتنا خوبصورت ہو بدن جتنا خوبصورت ہو کچھ اہمیت نہیں رکھتا دنیا میں انسان کو جتنی عزتی حاصل ہوں کچھ اہمیت نہیں رکھتی لیکن اللہ تعالیٰ اگر کمال نفسانی انسان کو عطا کر دے علم کی صورت میں مرفت کی صورت میں عمل سارے کی صورت میں وہی کمال دنیا میں بھی اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے میں دوستوں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تتنزلو علیہیم الملائکت واللہ تخافو کہ فرشتے انسان پر نازل ہوتے ہیں آپ دیکھیں انسان میں جب زندگی انسان گزارتا ہے تو یاد رکھئے مشکل ترین مرنے انسان کے تین ہوتے ہیں ایک مرنہ انسان کے مرنے کا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کا لمحہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مشکل لمحہ ہوتا ہے وہ قبر کے لمحات ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسری جگہ پر جو مشکل لمحات ہیں وہ حشر کے لمحات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تتنزلو علیہیم الملائکہ کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ان تین مقامات پر ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے مرتے ہی اسے دنیا میں بشارت ہو جاتی ہے کہ تو انہیں خوف نہیں کرنا قبر کبھی آخرت کبھی اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس کہ بے خوف ہو کر رہنا ہے اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا یوم حشر ہوگا تو قبر سے اٹھتے ہی فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آج کا دن بے شک سخت ہے بے شک بہت سخت ہے لیکن خوف نہیں کرنا گبرانہ نہیں ہے تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے تو میرے دوستو یہ تین مقامات جو انتہائی مشکل ترین مقامات ہوتے ہیں انسان کے لئے ان تینوں مقامات پر فرشتے اللہ کے آتے ہیں اور انسان کو آ کر بتاتے ہیں کہ نہ دنیا کا غم کرنا ہے نہ آخرت کا غم کرنا ہے ارے دوستو اولیاء کرام اللہ کے جو بلی ہوتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال کیے گئے لا تخافو ولا تحزنو تخافو کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف نہیں کرنا اور تحزنو کا مطلب ہوتا ہے کہ غم نہیں کرنا دکھ نہیں لینا اب علماء فرماتے ہیں کہ یا تو دونوں ہی خوف بھی اور دکھ بھی اس کی قبر اور آخرت کے متعلق ہیں یا پھر علماء فرماتے ہیں کہ خوف کا نہ ہونا یہ انسان کے جو آگے کی مراحل ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے اور غم کا نہ ہونا یہ انسان جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے یہ غم کا نہ ہونا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں غم نہیں کرنا اپنی اولاد کے بارے میں پرشان نہیں ہونا اگرچہ اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو لیکن پریشان نہیں ہونا کہ وہ اولاد کیسے گزارے گی آپ نے حسر خزر کا واقعہ پڑھا ہوگا حسر موسیٰ کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب تیسرا امتحان ہوا حسر موسیٰ کا اور وہ دیوار حسر موسیٰ نے کھڑی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا لفظ ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانْدَ عَبُوْهُمَا سَارِحَ کہ اس دیوار کو کھڑا کرنے کی وجہ حسر خزر نے جو بیان کی وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اشارت فرمایا کہ اس دیوار کو کھڑا کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا سونا تھا خزانہ تھا اور وہ یتیم ابھی بچے تھے اللہ نے ان بچوں کو ان کے خزانے کو محفوظ رکھا وجہ کیا بیان کی وَكَانْ عَبُوْهُمَا سَارِحَ کہ ان کا جو والد تھا وہ سالح تھا اللہ کا ولی تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اولادوں کی لا تخافو ولا تحزنو کہہ کر کہ اپنی اولاد کا غم نہیں کرنا دنیا میں اولاد اگر چھوٹی بھی چھوڑ کر آئے ہو تو اس اولاد کا غم نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے بھی بدد کرے گا اور تمہارے جو اولاد تم چھوڑ کر آئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ ولی اپنا زامن نہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ اولیاء کے اولادوں کی بھی زمانہ دے رہا ہے میرے دوستوں امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر تھے اس آیت کریم ہمیں آپ فرماتے ہیں کہ لا تحزنوں سے مراد کیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ خَلِیفَتَكُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ کہ اے بندے غم نہ کرنا اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری اولادوں کے لئے تمہارا نگبان اور نائب ہوگا جس طرح تم اپنی اولاد کی حفاظت کیا کرتے تھے نگبانیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تم سے بھی پڑھ کر ان کی نگبانیں کیا کرے گا یہ دنیا میں یہ دنیا میں اولاد کے بارے میں انہیں غم نہ دینا ہے ارے فضیلت سنے کہ اولیاء کرام کے اپنے احوال اپنے مراتب تو الگ رہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کیا مراتب بتا کرے گا حسیٰ ابو حریر شاہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ فِي دَرَجَتِهِ کہ اللہ تعالیٰ مومن کی اولاد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کی اولاد کے درجے بلند کرے گا وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْعَمَلِ اگرچہ وہ عمل کے لحاظ سے اپنے والدین سے کم ہوں گے عمل کے لحاظ سے اپنے والدین کے برابر نہیں ہوں گے لیکن مرتبے ان کے برابر کر دیے جائیں گے اولیاء کی اولاد کے مرتبے برابر کر دیے جائیں گے وجہ کیا بیان کی سرکار نے خود بیان کر دی لِتَقِرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ تاکہ اللہ کے ولی کی آنکھیں کھنٹی ہو جائیں کہ میرے بیٹے بھی میرے اولاد بھی میرے ہم مرتبہ جنت میں موجود ہیں میرے دوستو اللہ کے اولیاء اپنی زمانتیں اپنی آخرتوں جو بنائیں گے بنائیں گے لیکن اللہ نے اپنے اولیاء کی اولادوں کی بھی قرآن مجید میں حضور کی آدیث میں زمانتیں عطا فرما دی ہیں اور اس کے بعد نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ ہم ولی ہیں تمہارے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک باریک سا نکتہ سمجھئے گا نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ کہ ہم ولی ہیں تمہارے مددگار ہیں اب ہم سے مراد کیا ہے ہم سے مراد وہ فرشتے ہیں یا ہم سے مراد اللہ خود بھی ہے اور فرشتے بھی جامل ہیں اگر دونوں مفہوم لیے جائیں تو آپ خود سوچیں کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوات کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوات کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوات کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے تو میرے دوستو بتاؤ کہ یہاں پر فرشتوں کو شامل کر کے یا صرف فرشتے خود ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآغِرَةِ کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے تو اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہوتا ہے لیکن اللہ کے ولی اللہ کے فرشتے بھی انسان کے مددگار ہوا کرتے ہیں اور ایک اور نقطہ آپ دیکھئے کہ لوگ کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن خود مالک ہوگا سب اختیارات اسی کے پاس ہوں گے کسی کے پاس کوئی اذن نہیں ہوگا نہ بولنے کا اذن ہوگا نہ شفاعت کا اذن ہوگا میرے دوستو اگر بات ایسی ہے کہ وہاں کا مالک صرف اللہ ہے اور واقعی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ نہ اللہ کے نبیوں کو اختیار ہے نہ اللہ کے فرشتوں کو اختیار ہے نہ اللہ کے ولیوں کو اختیار ہے تو آپ خود سوچئے کہ نحنو اولیائکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ سے مراد کیا ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مددگار ہیں اگر دنیا میں تو مدد ثابت ہے آخرت میں مدد ثابت نہیں ہے تو فرشتوں کے اس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح اللہ کے ولی اللہ کے فرشتے دنیا میں انسان کے مددگار ہوتے ہیں محافظ ہوتے ہیں عطا کرنے والے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے ولی اللہ کے فرشتے انبیاء آخرت کے دن بھی انسان کی مدد کریں گے اور میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے یہ تو وہ تھا کہ انسان کے دن میں اللہ کی توحید بھی رچ بس جائے اور استقامت بھی آ جائے ایک اور مخلوم دیکھیں گے آپ کو سمجھاتا ہوں میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ لاؤلا ارن الشیاطین یحرمون فی قلوب بنی آدم لا ناظر الا ملکوت السماوات کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ شیطان کے وسوہ سے انسان کے دلوں میں رہتے ہیں انسان کے دل میں انسان کے ذین میں شیاطین وسوہ سے ڈالتے ہیں کبھی توحید کے بارے میں کبھی رسالت کے بارے میں کبھی تقدیر کے بارے میں یہ مختلف وہم گمان یہ وسوہ سے انسان کے دلوں میں آتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ وسوہ سے یہ شیطان کے وسوہ سے وہم و گمان اگر انسان کے دل میں نہ ہوتے لاؤلا انا شیاطین یحرمون فی قلوب بنی آدم اگر انسان کے دل میں شیطان کے وسوہ سے نہ ہوتے انسان کو مقام کیا ملتا لَنَاظَرُواِلَا مَلَقُوتِ سَمَاوَانُ کہ اس کی نگاہ کا بصیرت کا عالم یہ ہوتا کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کے ملکوت کو دیکھتا رہتا اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا جب شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ پوری زندگی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ نے کیا فرمایا تھا انہا عبادِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کہ جو میرے خاص بندے ہیں تیرا بس ان پر نہیں چلے گا میرے جو ولی ہیں میرے جو دوست ہیں میری معافت رکھنے والے ہیں جتنا بہکاؤگے جتنا گمان میں ڈالوگے ذرہ بھر بھی تیرے چکر میں نہیں آئیں گے انہا عبادِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان اب ان آیتوں کو جوڑیے حدیثوں کو جوڑیے کہ جب دل میں انسان کا وسوس شیطان کا وسوسہ نہ ہو شیطان کا بس نہ چلے اور پھر حضور فرماتے ہیں بس شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان ملاکوت کو نہیں دیکھ سکتا اور جب اللہ کے اولیاء کے بارے میں اللہ نے خود اشار فرما دیا کہ شیطان کا بس نہیں چلنا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی اگر زمین پر موجود ہوتے ہیں ان کی وسیرتوں کا حالہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر عالم ملاکوت کو دیکھتے رہتے ہیں